پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے بیٹوں کی جب شادی ہوتی ہے تو لوگ جلسے کر لیتے ہیں لیکن بیٹی کی شادی میں لوگ کہتے ہیں وہی خرچہ بہت ہے اور بہت بڑی بات ہے بیٹی کی شادی پہ جلسہ کرنا سمجھ رہے ہوا تو یہ خوش نصیب ہیں کہ بیٹی کی شادی اور اس پہ جلسہ اور پھر نبی کی آمد کا مہینہ پہلی تاری اور جو یہاں سے برات آ رہی ہے ہریانہ رات میں ہریانے میں تھا ماشاءاللہ ان کے رشتے دار بھی دیندار ہیں ایک بچہ ان کا عالم دین ہے سبحان اللہ وہ کہنے لگے ہم بکرالی ہمارے بھائی کی برات آئے گی اکتیس تاریخ میں میں سمجھ گیا پورا بارہال اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بہت دل سے اس بچے نے یہ پروگرام سجایا ہے میں نے ملاد کے پروگرام کہیں اس سے پہلے اور لے رکھا تھا اگر وہاں نہ جاتے تو آپ سمجھتے ہو کہ موٹا ہاتھ لگ رہا ہوگا اس لیے وہ نہیں آئے سمجھنا یا وہ ملاد چھوٹی محفلتی وہاں جانا ضروری تھا اور یہ میرے گاؤں کا پروگرام تھا یہاں آنا بھی ضروری ہے انہوں نے مجھے حکم دیا میں نے علماء اقرام انتظام کیا حضرت قاری آسم عمد صاحب بلا کیفی جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بارہ نہیں بلکہ نو بج رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے ان کے علم میں عمل میں عمر میں پرکتیں اتا فرمائے اس سے پہلے حضرت استاد اقرامی مفتی محمد اقرام الحق صاحب قبلہ کے خطاب آپ نے سماد کیا بھائی شاہ نے رب صاحب مرادبادی سے ناتن نبی سماد کی مولانا ندیم صاحب سے ناتن نبی سماد کی ہماری جامع مسجد کے امام شریف فرما ہے تیزی کے ساتھ آپ کے بس پندرہ سے بیس منٹ انشاءاللہ مستقیم بھائی انشاءاللہ زیادہ میں پریشان آپ کو نہیں کر پاؤں گا محبت کے ساتھ آپ بیٹھئے کتنے سننے والے ہیں اس کی آپ ٹینشن مت لیجئے جلسہ کیا ہے جلسے ہوتے رہیں ایک دن ایسا آئے گا اللہ کی قسم جگہ ہے آپ کی جو انتظام کی ہوگی کرسیاں کم پڑ جائیں گے مسئلہ کیا ہوتا ہے ہماری بستی میں ابھی جلسوں کا رواج کم ہے ہے کہ نہیں جب رواج زیادہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ لوگ سننے والے بھی آئیں گے انشاءاللہ یہ جلسہ ہو گیا میں دیکھتا ہوں فیاض متولی صاحب بیٹھے رہتے ہیں تو مستقیم بھائی اور ہمارے حاجی جی ہیں یہ تو بیٹھتے ہیں لیکن جتنے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں اگر وہ سب کے سب آ جاتے تو یہ شاید پرسیاں کھالی نہ رہتی جس کے یہاں بیٹھئے اس کی محبت کا حق بھی ادا کیجئے درہ مسکرا کر کے بولیے سبحان اللہ میں بس پندرہ منٹ آپ کے انشاءاللہ لوں گا یہ بھائی ہاں وہ یاری بھائی اب اسٹیشن والی بند کر دیجئے آپ چائے چائے بہت دیر ہو گئی کیا بننے چاہ رہے ہیں آپ ہم نہ بنیں گے جو وہ تو دھول منٹ لگ گیا ان کا چائے والے ایک ہی بار بنائے دو بار بن گیا اب کوئی نہیں بنے گا ایک ہی بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پی ایم بنائے یا نہ بنائے نبی کا غلام بنا دے یہ سب سے اچھی بات ہے جو نبی کے غلام ہو گئے تو سب سے بڑے امیر ہو گئے یہ طرح محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ سلمان بھائی جلسہ ریکورڈ کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ اس نیٹ پہ بھی دیکھ لیں گے یہ طرح محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ بیدیہی تصریف الاخوال و تخفیف الاتقال و صلات و السلام و علیہ سید الحادین الہ محاسن الافعال و علیہ آلہ و اصحابہ المدارعین لہو کس صفات والآمال اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حد جاءكم من اللہ نور و کتاب مبین آمند باللہ صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدینا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے عبدالقیوم بھائی یہاں بیٹھے ہیں کہ کتنی محنت جلسوں میں کرتے ہیں عالی حضرت کے نام پہ جلسہ یہاں ہوتا ہے میں لگتا ہے چندندہ ہماری بستی میں یہ نوجوان ہیں جو محنت کرتے ہیں جلسہ کرتے ہیں پورا گاؤں سن لیتا ہے مجھے لگا کہ فریاد بھائی بھی ما شاء اللہ کم نہیں ہے انہیں بھی ساتھ رکھئے کہ آپ کی ٹیم کی ذمہ دار انشاءاللہ یہ ممبر بنیں گے بہت جذبہ ان کے اندر ہے اور ان کی محنت ہے کہ انہوں نے جلسہ کرا دیا حیاظ بھائی کو بھی انہوں نے آگا کے بڑھا دیا میں دیکھ رہا تھا یہ ان کی زیادہ مرضی تھی لیکن جب بیٹا تیار ہو جائے بیٹا کہے اببہ ڈینس پانٹی آگی تو آتی ہے باپ مجبور ہو جاتا بیٹا کہے اببہ جلسہ ہونا ہے تو اببہ مجبور ہو جاتے پھر جلسہ بولو وہ تیئے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں محبت کے ساتھ کہتی ہے سبحان اللہ شیر ملاحظہ فرمائے سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی آپ میری بستی کے ہیں میں آپ کی بستی کا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں اور یہ آپ کی محبتیں ہیں ابھی کسی گاؤں میں ہمارے گاؤں سے کوئی پھیری کرنے کے لئے گئے تھے وہاں کہا کہ تمہارے گاؤں کے مولا نازم ہیں تو وہ صاحب یہ کہہ رہے کہ ہماری بستی ان سے بڑا پیار کرتی ہے وہ مجھ سے بتا رہے تھے سبحان اللہ مجھے بہت خوشی ہوئی محبتیں آپ کی جائیں اترہ طلب کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اب دس سے پندرہ منٹ دیجئے یہاں سے جو بات ہوئی وہ ختم کیجئے اب گینئے منٹ عزیزان ملتی سلامیت نیزی کے ساتھ سنیے خالد بھائی میری طلب دیکھئے گا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا روشن کتاب آئی حضرات آج کسی کے بیٹے کا پتہ لگانا ہے اس کے باپ کو دیکھئے اس کی ماں کو دیکھئے اس کا بیٹ گراؤنڈ دیکھئے ایسا ہو سکتا چور کے گھر میں ولی پیدا ہو جاتا ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ نیک ماں باپ کی اولاد نیک ہوا کرتی ہے حضرات آپ ذرا چلیے گا نبی کے باپ کا نام بتائیے حضرت عبداللہ نبی کی ماں کا نام بتا دیجئے حضرت آمنہ ان کے دادا کا نام بھی بتا دیجئے عبدال کمسک گردن تو ہلاتے ہی رہو ان کا نام ہے عبد المتلیب ان کے نانا کا نام بھی بتا دیجئے حضرت وحب سبحان اللہ ہمارے گاؤں کے بہت پڑے لکھے ہیں ہاں قاری صاحب نام یاد ہے ایسی بات نہیں ہے کیا نام ہے نبی کے والد کا عبداللہ ماں کا آمنہ دادا کا عبد المتلیب نانا کا وحب اب سنیے گا حضرت آمنہ یہ وحب کی بیٹی ہیں نبی کی ماں ہیں عبداللہ عبد المتلیب کے بیٹے ہیں نبی کے باپ ہیں اللہ اکبر عبد المتلیب کو اللہ نے دس بیٹے عطا فرمائے کتنے بیٹے دس بیٹے عطا فرمائے لیکن سب سے زیادہ حسین و جمیل وجیہ و شکیل میرے نبی کے باپ حضرت عبداللہ تھے اس لیے کہ ان کی پشت میں میرے نبی کا نور جلوہ کر تھا عباہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ مکہ کے جو پڑے پڑے مالدان لوگ تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کے پیغمار پیجے عبد المتلیب ہماری بیٹی عبداللہ کے لیے قبول فرمالے لیکن حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی مرضی پہ اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے حضرات ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل تشریف لے گئے شکار کی تلاش میں ہے ملک شام سے سکتر افراد پر مشتمی ایک چواد حضرت عبداللہ کو قتل کر دی کے لیے امادہ نہ قتلو عبداللہ عبداللہ ہم تمہیں قتل کریں گے میں نے گناہ کیا گے انہوں نے کہا گناہ یہ ہے تمہاری پشت میں جو نور ہے اس میں آخری نبی ہے جب وہ دنیا میں آئے گا نبوفت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کے بنی اسمعیل میں چلی آئے گی اس لیے تو میں قتل کر دیں گے تاکہ وہ نبی پیدا نہ ہو جب نبی پیدا نہ ہوگا نبوفت ہمارے درمیان سے نہیں آئے گی نبوفت ہماری نسل سے نہیں آئے گی نبوفت ہمارے ہماری پرادری سے نہیں نکلے گی بنی اسرائیل سے نہیں آئے گی دوستان محترم رفیقہ نے مل لکھ اتنا جب کہا حضرت عبداللہ بہادر کے بیٹے ہیں تلوار اٹھائی ستر لوگوں نے کہا در نہیں لگتا ہڈیوں کو چکنچور کر دیں گے گوشت کی پوٹی کا قیمہ قیمہ کر دیں گے ہڈیوں کو پیس کر کے سورما بنا دیں گے حضرت عبداللہ نے تلوار اٹھائی ہے ستر تلوار ایک بار کی حضرت عبداللہ کو دنیا سے مٹانے کے لئے اٹھی ہے رب تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فرشتو جاؤ عبداللہ کی حفاظت کرو آسمان سے نورانی فرشتو کا لشکر آیا اللہ اکبر ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں پوری ککرالی نہیں پورا علاقہ مل کر کے کسی بندے کو مارنا چاہے اس کو نیچہ دکھانا چاہے اس کی عزت سے کھلنا چاہے اس کو ہرانا چاہے اللہ کی قسم کسی کا قتل کرنا میرا گاؤں نہیں پورا علاقہ اس کا قتل کرنا چاہے پورا علاقہ اسے مٹانا چاہے اگر خدا بچانا چاہتا ہے پورا ہندوستان بھی اسے مٹا نہیں سکتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے اوہ شمع کیا بجو جسے روشن خدا کرے حضرت عبداللہ کو پچا لیا یک بار کی یک بات تی گردنے کٹ کٹ کے گرتی رہی سکتر کس سکتر کو اللہ اکبر نے اس تو نابود کر دیا گیا سکتر کس سکتر چواب تو قتل کر دیا گیا حضرت عبداللہ پہنچے حضرت عبدالمطلیب کے پاس حضرت وحب نہ دیکھا یہ مندر اپنی بی بی کو اکیلے میں بلائے تنہائی میں بلائے کہا آمنہ آمنہ کی ماں آؤ میری بیٹی آمنہ چوان ہے عبدالمطلیب کے بیٹے عبداللہ چوان ہے اجازت ہو تو مرشتہ لے کر کے جاؤ اجازت ہو تو ماں ان کی بارگاہ میں جاؤ ان کی بی بی نکا دماغ خراب ہے کتنے اونچے ہیں وہ کعبے کے متولی ہیں وہ ان کے بیٹے کے لیے بڑے بڑے امیروں کی بیٹیوں کے پیغمات گئے ہیں بڑی بڑی خوبصورت بیٹیوں کے پیغمات گئے ہیں لیکن ہر ایک کو نیگیٹیو جواب دیا ہے کسی کو پوزیٹیو جواب نہ ملا کسی کو مصبت جواب نہ ملا حضرت وحب نے کہا میں جاؤں گا انجام کچھ ہو وہ خدا کے ہاتھ ہے میں قسمت آزماؤں گا حضرت وحب چلے ہیں جیسے کسی نہ کہا ہے میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواہ بنتا پوچے حضرت وحب اللہ اکبر جیسے ہی قدم مکہ میں رکھے گئے حضرت عبد المطلیب کعبے کا تواف کر رہے ہیں آپ کے کان میں کسی دہاتی کے کسی گاؤں کے رہنے والے کی آواز کانوں میں پوچی رونے کی آپ پہار آئے دیکھا کہ جم میں غفیر لگا ہوا ہے اہل مکہ اس کی مذاق بنا رہے ہیں اہل مکہ تعلیہ بجا رہے ہیں اہل مکہ اللہ اکبر اس پہ مشکورا رہے ہز رہے ہیں حضرت عبد المطلیب فرما نے بات کیا ہے بتاؤ سب نے کہا دیکھو تو دیکھو اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ دہاتی ہے اس کا لباہ بتا رہا ہے یہ مفلوق الحال ہے اس کا چار چلن بتا رہا ہے یہ دہات کرینے والا ہے باتیں اتنی اونچی کرتا ہے وہاں اتنے اونچے دیکھتا ہے ہمارے سردار کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ شادی قرمہ چاہتا ہے اپنی بیٹی کی ہم کہتے ہیں واپس چلا جا اپنی صورت دیکھ اپنی صیرت دیکھ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ ہمارے سردار نے اپنے بیٹے کے لیے جب وزیروں کی امیروں کی مشیروں کی بیٹیوں کو نہ چنا تو ججھ غریب کی بیٹی کا کیسے چونیں گے ججھ غریب کی بیٹی کی اپنے بیٹے کے لیے کیسے انتخاب کریں گے ہم اتنا کہتے ہیں یہ روتا ہے اتنا سننا تھا میری پستی کے زندہ دل مسلمانوں حضرت عبد المطلب نے اتنا سنا ارشاد فرمایا راست نہ کھلی کر دو یہ ایک شیل کی آواز تھی نبی کے دادا کی آواز تھی لرزہ پر امدام ہو گئے لوگ راستہ بن گئے اپنی چھاڑ گئے عبد المطلب آگے بڑھے بڑھتے چلے گئے لوگ ٹک ٹکی باندھ کے نظر امیر سے دیکھ رہے ہیں عبد المطلب آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد اپنے ہونے والے سمدھی کو سینے سے لگا لیا پیشانی کو چمریا اور اشاد فرمایا مکہ والوں کان کھول کے سن لو تم جس کو غربان کی نظروں سے دیکھتے ہو اور اس کا مزاق براتے ہو کعبے کا متولی اپنے بیٹے کے لیے امیروں کی بیٹیوں کو نہیں لائے گا وسیروں کی بیٹیوں کو نہیں لائے گا معوتاروں کی بیٹیوں کو نغی لائے گا ایک غریب کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرائے گا نعرہِ تقبیر نعرہِ سالت علماءِ اہلِ سنت مسرکِ اعلیٰ حضرت مولانا نازم الرضا مندری صاحب کی بلا نعرہِ تقبیر سبحان اللہ دن تاریخ پہ فکس کر دی گئی اللہ اکبر دن تاریخ فکس ہوئی برات کا دن آیا عبداللہ دولہ بنے ہیں سبحان اللہ پیشانی پہ آپ کی سیرہ سجا ہے برات میں کتنے آدمی ہیں تاریخ پتاتی یہ ساتھ آدمی اور ہم کتنے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ سو یہ پہ کہہ رہے ہیں نبی کا دامن اگر نبی کا دامن ہاتھ میں ہوتا تو ساتھ ساتھ سو کی برات نہیں جاتی اگر پوچھتے ہیں سمدھی صاحب کتنے لے آوگے تو سیدھا مو کر کے تو کہتے بھی نہیں ہیں مو بھی آڑا کر کے کہتے ہیں ہمیں کیا پوچھتے ہو دو سو ڈھائی سے تو مطلب کیا ہے میری معرفت کے ہیں اور بیٹے کے تو کچھ پوچھو مت ہو جب گھر سے نکلتا تو دو کلومیٹر تک ہاتھ اوپر ہی رہتا ہے نیچے آتے ہیں کتنے ہو جنگے آٹھ سو ہو جنگے نو سو ہو جنگے اتنا اتنا کھلانے والے بننے ہو تو بھائی اپنے گھر کھلاؤ ولیمہ کرو آٹھ سو کو نہیں بلکہ سولہ سو کو کھلاؤ یہ قریب کے کاندوں پہ پوچھ نہ ڈالو وہ قریب اپنی پیٹھی دے رہا ہے یہ جہیز ہی تو ہے یہ دول اللہ اکبر یہ روٹی پوٹی ہی تو ہے اللہ اکبر یہ پرات کا انتظام ہی تو ہے کتنی پیٹیاں ایسی ہیں جن کی عمر سسرال نہ گزار لے کی تھی وہ آج اپنے باپ کے اللہ اکبر تہلیز پسندگی گزار رہی ہیں باپ کی غربت کی وجہ سے مجھے بتاؤ جو آدمی مزدودی کرتا ہو مجھے بتاؤ جو آدمی پانچ سو روپے روز کے نہ کماتا ہو دھائی سو روپے اسے ملتے ہو اور روزانہ اسے کام نہ ملتا ہو آٹھ دن میں چار دن اسے کام ملتا ہو اس قریب کے پاس تو بیٹیاں چوان ہو اللہ کی قسم کہاں سے دے گا پانچ سو پراتیوں کو کھانا کہاں سے دے گاں کے دو سو لوگوں کو کھانا مجھے بتاؤ کہاں سے لائے گا وہ بائیک کہاں سے لائے گا وہ بوشنگ مشین کہاں سے لائے گا وہ فریز اپنے کانوں میں رول خوس کر کے سو جائیں اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لیں جب ان کی بیٹی کی برات آئیں ماروطی بھی دے دیں جب بیٹی کی برات آئیں سولہ سو کو نہیں خدا کی قسم پتیس سو لوگوں کو کھانا کھلا دیں دس ہزار لوگوں کو کھانا کھلا دیں پوری پستی کو کھانا کھلا دیں جس گاؤں کے رئیس ایسے ہو جائیں جس گاؤں کے مالدار اپنی آنکھوں میں پردہ لگا لیں جس گاؤں کے رئیس اور مالدار اپنے کانوں میں رول خوس کر کے سو جائیں اور اسی بستی کی قریب پچیا اپنے کاندوں پہ پوچ پل کر زندگی گزارے اس کے باپ کو راتوں کو نیم نہ آئے اس کی ماں کو راتوں کو نیم نہ آئے ایسی بستی میں اللہ کا کرم نہیں ہوتا ایسی بستی میں اللہ کا فضل نہیں ہوتا ایسی بستی میں ووان آتا ہے ایسے قاؤں میں اللہ کا غصب آتا ہے یاد رکھ مالدار اللہ نے تجھے دولت دی ہے اللہ نے تجھے شورت دی ہے اپنی بیٹی کی شادی میں دس لاکھ خرچ کر پندرہ لاکھ خرچ کر میں منا نہیں کرتا اگر تیرے محلے میں تیری بستی میں کسی غریب کی بچی ہے تو بھی آجا دو چار لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آجا بیٹھ جا اپنی چوپال پہ اور کہہ دے یا رسول اللہ یہ غریب بچی ہے یہ تیم کی بچی ہے اس کا پاپ نہیں ہے آقا آپ کی سنت کو میں عطا کرا رہا ہوں جن لوگوں نے مل کے غریب کی بیٹی کی شادی کر دی مدینے سے آواز آئے گی ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت فیضان شادی مبارک مولانا نازم رضا مندری صحیح قبلہ نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ پڑوسی بھونکہ مرے ہمیں پروئی نہیں ہے ہمیں اچھا نوالا ملنا چاہیے ہم اچھا پہن لیں اللہ کی قسم قدم نہیں اٹھنے والے اللہ نے پردھانی عطا کی ہے اللہ نے کوئی پت عطا کی ہے یہ مسلم جو اللہ نے ذمہ داری عطا کر دی ہے کاندوں پہ پوجھ آ گیا ہے حل آ گیا ہے آپ سوتے تھے پس گھنٹا پردھانی کے بعد پچ گھنٹا سونا پڑے گا غریبوں کی خدمت کیجئے اپنے دین بھائیوں کی خدمت کیجئے حضرت عمر فاروق عاظم نے حضرت عمار بنیاسر کو مدینہ شریف میں ایک صوبے کا گورنر بنا دیا آپ نکلے عمر فاروق عاظم عمر فاروق عاظم عظم عظمہ کی قسم آدھی دنیا کے مالک تھے لباس آپ کا پھٹا ہوا ہوتا تھا حضرت عمر جب چلتے تھے دونوں کاندوں میں جھولیا ہوتی تھی ایک جھولی میں روٹی کے ٹکڑے ہوتے تھے دوسری جھولی میں ترکاری ہوتی تھی ہاتھ میں ایک پرتل لٹکا ہوا ہوتا تھا اس میں پانی ہوتا تھا سلام کرتے تھے غریب کو پوچھتے تھے کھانا کھایا امیر المومنین ابھی نہیں کھایا ہاتھ دولاتے پٹھاتے اسے کھانا کھلاتے آگے بڑھتے یہ عمر کی تاریخ ہے اللہ کی قسم یہ عمر کی زندگی ہے جب آخری مکان پر پہنچے کھانا کھلایا پوچھے یہ تو بتاؤ کیا ابو بکر صدیق اس سے آگے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے کہا ہاں ابو بکر اس سے آگے جاتے تھے جھولیاں ڈال کر کے ہاتھ میں پرتل پانی کا پکڑ کے آپ کا جنگل میں گئے پہاڑوں کے دربیان کیا دیکھا ایک بزرگ ہے اللہ اکبر موں میں تات بھی نہیں ہے ان کی ہٹیوں کا گوشت بھی اللہ اکبر گوشت ہٹیوں کو چھوڑ چکا ہے عزیزان ملت اسلامیہ عمر پوچھے اندر سے آواز آئی آ جاؤ حضرت عمر اندر پوچھے لکنے بنا بنا کے بزرگو کے شیخ فانی کے موں میں ڈالے جب کھانا کھلا دیا عرض کیا اجازت دے دو عمر کو کام بھوت ہے عمر نے اب خلافت کا بار عظیم اپنے کاندوں پہ اٹھا لیا ہے ذمہ داریاں میری بڑھ گئی ہیں اجازت دے دو جانا چاہتا ہو بزرگو نے کہا جملہ سننا آبے زر سے دل کی تختی پہ لکھ لو اپنا بیٹا سمجھ کر لکھ لو اپنا بھائی سمجھ کر لکھ لو اللہ کی قسم حضرت عمر سے بزرگو نے کہا ایک تو تین دن کے بعد آیا ہے نہ آنے کا طریقہ معلوم رہا نہ کھانا کھلانے کا طریقہ معلوم رہا نہ پانی پلانے کا طریقہ معلوم رہا نہ واپس جانے کا طریقہ معلوم رہا رونے لگے عمر وہ عمر اللہ کی قسم آلہ حضرت فرماتے وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام وہ عمر نبی کہتے ہیں عمر کا چیرہ دیکھ کے شیطان بھی خبر آ جاتا ہے راستہ بدل دیتا ہے نبی کہتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا حضرت عمر رو رہے ہیں آنکھوں سے آنسو نکل لہے ہیں آپ فرماتے بزرگ مجھے معاف کر دو تین دن پہلے جو آتے تھے تمہیں کھانا کھلاتے تھے پانی پلاتے تھے ان کا انتقال ہو گیا ان کا وصال ہو گیا اور ان کا نام ابو پکر تھا اور میں عمر آیا ہوں اتنا سننا تھا غور سے سنو اس بزرگ نے کہا عمر یہ تو ہے ایک وقت کا ایک ٹائم کا کھانا کھلایا ہے اپنا نام بتا دیا اللہ سلامت رکھے ابو پکر کی قبر کو رحمت و انوار کی ان کی طربت پہ پرسات فرمائے دھائیس سال تک راتوں کی تاریکی میں اپنے بستر کو چھوڑ چھوڑ کے آ کے کھانا کھلایا اپنا نام تک نہ بتایا اسلام تو ہمیں گھر میں مل گیا ہے اسلام ان لوگوں کی صربانیوں سے پھیلا پردھان نہیں ہے عادی دنیا کے مالک ہے نہ کسی بدماش کا ڈر ہے نہ کسی چور کا ڈر ہے وہ ڈرتے ہیں تو خدا سے ڈرتے ہیں اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں کہنا چاہتا ہوں دوستو اللہ کی قسم حضرت عبداللہ کی پراج جا رہی ہے ساتھ آدمی پرات میں ہیں سوچ گئی پرات کہا عبداللہ عبدالمطلیف عبداللہ کے باپ آ جاؤ پرات کو کھانا کھلا دو ناشتہ کرا دو فرمایا نہیں پہلے نکاح خانی کراؤ کیا نکاح نکاح ہوا صاحب انہوں نے اپنی بیٹی کی صیرت خدوہ پڑ دیا انہوں نے اپنی بیٹی کی صیرت خدوہ پڑ دیا ہو گیا نکاح جو بھی تھا وہ کھایا اس کے بعد حضرت وحب سے حضرت عبدالمطلیف نے کچھ کہا تھا وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پیٹ وقت میں کم گنجائش ہے جو مینمنٹ پوائنٹ ہیں انہیں سمات کر لیجئے حضرت عامنا کی جب دولی اٹھی حضرت عبداللہ نے کہا حضرت عبدالمطلیف نے کہا بیٹے عبداللہ دیریکٹ گھر میں جانا پہلے اللہ کے گھر میں اپنی بی بی کو لے کر کے جانا کعبہ وہاں جا کے تو بھی خدا کا شکر ادا کرنا اور اپنی بی بی سے کہنا وہ بھی خدا کا شکر ادا کرے کس مو سے کہیں وہ باپ بیٹے سے اللہ کی عبادت کر جو باپ خود عبادت نہیں کرتا عبادت افضل ہے ضروری ہے عبادت کی عادت ڈالو دوستو یہ دنیا چار دن کی سب کو مٹنا ہے سب کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے عزیزان ملت رفیقان ملت جب اتنا کہا تو اپنی پی بی کو لے کر پوجھ گئے دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا آمنہ آگئی حضرت عبداللہ کے مکان پہ چند دن رہی خط آگیا خط کو پڑتی جاتی ہیں روتی جاتی ہیں اللہ اکبر حضرت عبداللہ نے اجازت دے دی جاؤ اپنے باپ سے مل کر آؤ تمہارے باپ بلا رہے خط آگیا ہے حضرت عامنہ نکلی اپنے شوہر کی تحلیز سے پوجھ گئی گاؤں تحاد اپنے باپ کے مکان پہ اپنے آبائی پتن میں جب پوچی ہے حضرت عامنہ تو اپنے باپ کو سلام کیا اور زارو قطار رونے آنکھوں سے آسو نکل لہے ہیں ذرا خور کرو بیٹیوں والوں اگر پہلی مرتبہ بیٹی سسرال سے آئے اور باپ کے سامنے رونے لگے باپ کتھل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ماما کا دل اللہ اکبر پسی جائے گا حضرت وحب پریشان ہوئے آمنہ پہلی مرتبہ آئی سسرال سے پھر بھی آ کر گرو رہی ہو کیا مال کیا وجہ ہے ریزن کیا ہے سکون نہیں دیا عبداللہ نے تکلیف دیئے عبداللہ نے پیٹا ہے عبداللہ نے زدو کوب کیا ہے عبداللہ نے تانے دیئے گے سسرال والوں نے مارا ہے اہل سسرال نے حضرت آمنہ نے کہا نہ ہی نہیں نہ تو کسی نہ تانہ دیا نہ کسی نہ مارا نہ کسی نہ گالی گلوچ کیا نہ کسی نہ تانوں تشنی کیا نہ کسی نہ زدو کوب کیا پھر بیٹی روتی کیوں ہو آنکھوں سے آسو کیوں نکلتے ہیں حضرت آمنہ کہتی ہیں والد گیرامی رونے کا ریزن کچھ اور ہے تانے نہ ملے سکون ملا ہے پریشانی نہ ملی آرام ملا ہے رو اس وجہ سے رہی ہو جب تمہارا خط پہنچا شوہر نے اجازت دے دی اپنے شوہر کے درواں سے سنکلی جنگلوں کو عبورتے ہوئے سفر کو تک کرتے ہوئے تم تک آئی ہو پہاڑ راستے میں ملے گنگلوں میں پیڑ ملے دریاؤں کی روانی ملی موجوں کی تغیانی ملی کئی ایسی زمین آئی جہاں پہ بغاپ تھے بغاپ کے پیڑ ملے کئی ایسی زمین آئی جہاں پہ پہاڑ تھے بتانا یہ چاہتی ہو پہاڑ ملے تو وہ جھگ جھگ کہہ رہے تھے اسلام مالی کا یا نبی اللہ پیڑ کہہ رہے تھے اسلام مالی کا یا نبی اللہ ابھی مزہ نہیں آ رہا ہے پیڑ تو سلام پڑھ لے آپ کیسے خموش بیٹے ہو بولو نا اسلام مالی کا یا نبی اللہ آپ خموش نہیں آپ بولیے اسلام مالی کا یا نبی اللہ اب آپ بولیے اسلام وکیل صاحب اسلام مالی کا یا حبیب اللہ ادھر دمداری ہے ادھر جنت میں جانے کی تیاری ہے ہاتھ اٹھا کے سارا مجمع کہہ دیجئے یا رسول اللہ اللہ اتنا سنا کہا پیڑ ملے پہاڑ ملے سہرہ ملے زمین کی پستی آسمان کی بلندی حتی کہ جو جو شے مجھے ملی وہ جھگ جھگ کے کہنے لگی صلاة و سلام ہو اصلاة و سلام مالی کا یا نبی اللہ اتنا سننا تا آخری جملے میری تقریر کو شلو حضرت وحب نے کہا آمنا مبارک 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 کیا مبارک میں رو رہی ہوں پریشان ہوں اور تم مبارک بات دے رہو کہا پیٹی جس لالچ میں تیری شادی عبداللہ کے ساتھ کی تھی وہ تیرے باپ کا لالچ پورا ہو گیا کیا لالچ تھا تمہارا مجھے تو معلوم بھی نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں خبر بھی نہیں کہا بیٹی تجھ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو اے بیٹی تجھے معلوم ہو یا نہ ہو لیکن لالچ یہ تھا نور محمدی کے لالچ تھا یہ عبداللہ کی پشت میں تھا یہ نور محمدی ان کی پشت میں چمک رہا تھا ان کی پشت سے نکل کے منتقل ہو کے تیرے شکم میں آ چکا ہے وہ آپ کہتے بیٹی آمنہ سینے سے لگ جا بیشانی بیٹی کی چومی جملہ دیا آمنہ ذمہ داری کے ساتھ مکمل وسوق و اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آمنہ پہاڑوں نے پیڑوں نے دریاؤں کی روانی نے موجوں کی دغیانی نے سمندر کی شیلانی نے جو تجھے صلاح و سلام کے نظرانے کل دستے پیش کیے ہیں یہ تیرا کمال نہیں نور مصطفیٰ کا کمال ہے سرکار اللہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمہ تمہارے لیے مکین و مکہ اب مت تھکنا یہ آخری شیر دے رہا ہوں درہ زور سے کہہ دو ہاتھ اٹھا کے بولو زمین و زمہ تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہت زمین و فلک سماک و سمک مسکہ نشہ حقیمت بیٹھو یہ چیرے اشاش لے کر بیٹھو دور سے بولو سبحان اللہ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہت زمین و فلک سماک و سمک مسکہ نشہ تمہارے لیے جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلھن سدائے محن میں ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لئے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہی کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہا تمہارے لئے یا رسول اللہ سبابوں چلے کہ باگ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لئے